یہاں پہ کچھ سارٹکٹ کی ہے اگر آپ کسی سیل میں ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں تو انٹر کا ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے ان سارٹکٹ کی کا یوز کر کے آپ ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں جیسے مان لیجئے یہاں پہ میں کوئی انسرٹ کرتا ہوں کوئی ڈیٹا اور پریس کرتا ہوں انٹر کی تو ایک رو نیچے آ جائے گا اگر مان لیجئے کچھ انسرٹ کر کے سفٹ کے ساتھ انٹر تو ایک رو اوپر چلا جائے گا یہ دیکھئے اگر ہم چاہتے ہیں کچھ بھی چیز یہاں پہ ٹائپ کیا ہو اور مومنٹ کہیں پہ بھی نہ ہو تو سارٹکٹ کیے کنٹول پلس انٹر دیکھیں مومنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہوگا اور ٹائپ سے ہم اگر ہم جائے ہیں تو لیفٹ رائٹ میں سفٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہیلو ٹائپ کر کے میں نے ٹائپ پریس کیا تو کیا ہوا رائٹ میں سفٹ ہو گیا لگا اگر کچھ بھی ٹائپ کے سفٹ کٹا ہوں تو لیفٹ میں آ جائے گا ڈائیگونال کیلئے کیا ہے تو گروہ اگر آپ کو اپ رائٹ کو اپ رائٹ بے میں جانا ہے تو آپ ایرو کئی اور ہائٹ ایرو کی تو یہ ڈائیگونل Director میں ایسی اور بھی یہاں پہ ہے اور پلس رائٹ اے رکی اپ ڈاؤں ایرو وچہ ہ попроб STEVEN اگر ان میں سے اگر کوئی آپ ڈائریکشن پرمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بسение ہے سرپ ڈائیگنل کو چھوڑ کے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا فائل منیو پہ جائیں گے اپسن پھر ایڈوانس میں جا کر کے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں پہ انٹر کا ڈائریکشن ہے جو بھی آپ لے لیں گے تو بائی ڈیفولٹ انٹر پریس کرتے ہی وہ ویسے ہی کام کرے گا میں نے رائٹ لے لیا کلک کیا یہاں پہ اوکے کچھ بھی جی ٹائپ کیا اور انٹر پریس کیا دیکھیں اب مومنٹ اس کی رائٹ میں ہوگی یہاں پہ جا کے اگر آپ چاہیں تو پھر سے نورمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرمنٹ رکھنا ہے تو پرمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مجھ